اور چار دفعہ کے استعمال سے میرا سیونٹی پرسنٹ ہیئر فال کم ہو گیا اور سچ میں کبھی کبھی میری فیملی مجھے گھر جنی آسلام علیکم بیوٹی فل پیپل کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ خوب مزے میں ہوں گے چھٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے اور ہاں آج کل مونسون بھی چل رہا ہے نا تو اس کی وجہ سے بھی موسم اچھا ہو جاتا ہے اور بھائی عاموں کی نعمت کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں مطلب جب عام آ جاتا ہے نا سیزن میں تو ہر طرف وہ پیلا رنگ اور خوشبویں پھیل جاتی ہیں آج ایمان جا رہی ہے پورا دن گزارنے آئیشہ کے ساتھ اور میرے خیال میں اب آپ سب لوگ آئیشہ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ آئیشہ کا آپ لوگوں نے دیکھا ہوا بھی ہے اور ذکر تو خیر اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے سو آئیشہ اور اس کے بابا ایمان کو پک کرنے آ رہے ہیں اب تو پھر بس ایمان آج پورے دن کے لیے مجھے بائی بائی کر کے جا رہی تھی اور میں اسے پوچھ رہی تھی کہ آپ مجھے مس کرو کی کہتی ہے بلکل بھی نہیں اور جاتے جاتے مجھے فرمائش بھی کر کے جا رہی تھی کہ ماما اب میرے پاس جو ہے نا انڈرائیڈ پھو نا مجھے آئی فون میں چینج کرنا ہے تو میں نے کہا ابھی ذرا تحمل کرو لڑکی ابھی صبر کرو اور میں اسے یہی کہہ رہی تھی کہ انڈرائیڈ ہو یا آئی فون ہو کھیلنی تو اپنے گیمز ہی ہیں تو بس ٹھیک ہے جو ہے اسی پہ ہی ابھی کام چلاو کیونکہ جب لاسٹ ایئر ہم نے اس کا موبائل لینا تھا نا تو اس کے پاس آپشن تھا بٹ اس نے یہی سیلیکٹ کیا تھا کہ جس کے اندر بہت زیادہ سپیس ہو تاکہ میری بہت ساری گیمز وارہ ڈاؤنلوڈ ہو جائیں اینی ہاؤ چھڑو جی سانو کی اچھا یہاں پر بن رہے دیسی کی اور ساست گھر کے چھوٹے موٹے کام سارے چل رہے ہیں گھر کو اچھے سے کلین کرنا ظاہر جبات ہے ہم عورتوں کو دوسر کام کرنے کا بہانہ چاہیے نا مطلب کچھ بھی ہونے والا ہو تو ہمیں گھر کی صفائیاں تو پہلے یاد آ جاتی ہیں پر دا مین ریزن ہے کہ میرا جو سٹاڈیز ہے وہ دوبار سے سٹارٹ ہونے والی ہے نیکسٹ وان سے تو اس سے پہلے پہلے میرا دل ہے کہ میں گھر کے زیادہ سے زیادہ کام نپٹا لوں حالانکہ مہینے میں یہ کام پھر سے وہاں پہ آلوست اللہ پھر سے کرنے والے ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی جتنا ہو سکتا ہے وہ میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتی ہوں اچھا بھئی کچھ لوگوں کو انتظار ہوگا جن لوگوں نے آبیسلی کوشنز پوچھے ہوں کہ کیوں این اے کی ویڈیو تو میں نے اس لیے نہیں اس طفعہ بنا رہی کیوں کہ ابھی تک مجھے کوشنز اس پہ آ رہے ہیں تو میرا دل ہے کہ میں وہ کچھ دنوں تک بناؤں گی تاکہ اچھے سے زیادہ سارے کوشنز اکٹھے ہو جائیں اور میں ایک ہی دفعہ ان کا رپلائی کر دوں لیکن آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے ویڈیو انشاءاللہ اسی ویک میں ہی آ جائے گی اچھا یہ میرے سارے وہ والے باکسز ہیں جن کے اندر ایکسٹرا چیزیں پڑی ہوتی ہیں جیسے دالیں وغیرہ جب جاز میری فل کرنے کے بعد جو بچ چاہتی ہیں تو وہ ان کے اندر میں رکھتی ہوں اور میرے حال میں ان کو میں ساتھ آٹھ مہینی کے بعد کلین کر رہی تھی کیونکہ ان کو کبھی ضرورت بھی نہیں پڑی جیسے چیز مطلب صاف سترے ہوتے ہیں جیسے چیز میں نکالتی ہوں میں ہی یوز کرتی ہوں تو ویسی صاف ہوتے ہیں اس لئے ضرورت نہیں پڑتی ہے زیادہ لیکن ویسے میں سوچ رہی تھی کہ کلیننگ سے وائبز بہت اچھی آتی ہیں جو کلیننگ کا بارڈ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایسے ہی نہیں اسلام میں کہا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے اور یہ تو ہم سب لوگوں نے کئی دفعہ ہی محسوس کیا کہ جب ہم لوگ خود اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں گھر کو صاف رکھتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو کتنی ایک پوزیٹیو سی انرجی ملتی ہے کہ آپ کوئی بھی ٹاسک کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں مطلب فرائیڈے کو بہت زیادہ لوگوں کو اسی طرح کی ہی وائبز آتی ہوں گی کیونکہ ہم سب لوگ کافی احتمام کرتے ہیں جمعہ والے دن اچھے اس پورشن کو میں کافی ٹائم کے بعد کلین کر رہی ہوں لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ خراب ہے اصل میں جو میرا سپائسز والا پورشن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیوں میں بہت زیادہ کیئر بھی کرتی ہوں بھر بھی حلدی یا مرچیں کہیں نہ کہیں سے گر ہی جاتی ہیں اچھے جارز کو بھی نہ میں کلینر سے باہر سے کلین کرتی ہوں اس کی آوٹر لیئر کو کیونکہ مجھے لگتا ہم سلسل ہاتھ لگنے کی وجہ سے جرمز وغیرہ لگ جاتے ہیں اور پیدا ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس کو اچھے سے کلین کرنا چاہیے آج میں نے ان سارے اس کیابنٹ کا بہت تفصیلی معاہنہ کیا ہے اور جائزہ لیا ہے تو جارز کو ریفل کر دیا اور اگر کوئی چیز ختم ہو گئی ہے تو ساتھ ہی میں نے نوٹ پیٹ بھی رکھا ہوتا اس پہ نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہوں کیونکہ بھئی میں اپنی یاد داشت پہ نہ ریلائے نہیں کر سکتی اور اب آپ کو سمجھ آئے گیا ہوگا کہ کیوں مجھے کبھی کبھی ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ کوئی گجنی جیسی صفات مجھ میں پیدا ہو رہی ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے بعد چیزیں بھول جاتی ہوں اور سچ میں کبھی کبھی میری فیملی مجھے گجنی بھولاتی بھی ہے کیونکہ میں تھوڑی دیر کے بعد چیز واقعی میں بھول جاتی ہوں ایون جب میرے ہزبن کے ساتھ بھی میری کبھی جو ڈسکشن ہوتی ہے تھوڑی بہت نوک چھونک ہو جاتی ہے اور مجھے پھر بعد میں میں ناراض ہوتی ہوں بٹ مجھے ریزن بھول جاتا ہے کہ میں ناراض ہوں کیوں اچھا اوبرال یاد ہوتا ہے لیکن وہ جو ایک اچنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ بھول جاتا ہے اور پھر میرے ہزبن مجھے اکثر یہ ہی کہتے کہ اب ناراضگی کی وجہ بندی نہیں ہے کیونکہ آپ تو ریزن ہی بھول گئی ہو لیکن ایک بات ہے پڑھائی کے معاملے میں یہ جو میں سٹڈیز کرتی ہوں یہ جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ مجھے بالکل نہیں بھولتی ہیں ملکہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری میموری خراب ہے بس میں ان چیزوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتی ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں مطلب میں اپنے دونوں کانوں کا بھرپور استعمال کرتی ہوں اچھا ابھی تو سب وہ لوگ آ جائیں جن کو ہیئر فال کا ایشو ہے تو وہ لوگ اپنے کانوں کی کھڑکیاں اور دروازے کھول کے بات سنیں گے تاکہ ان کو اچھے سے سمجھ آئے اچھا انگریڈینٹس ٹوٹل یہی ہیں مسترڈ آئیل ہے میتھی دانا اور ایک پیاز لے لیا درمیانے سائز کا اچھا میں نے یہاں پر آلموسٹ ون کپ لیا ہے مسترڈ آئیل کا اس لیے میں نے درمیانے سائز کا پیاز لیا ہے ظاہر سی بات ہے اگر کوانٹیٹی زیادہ ہوگی تو چیزیں بھی زیادہ ڈالیں گی تیل کی گرم ہونے تک آپ اس تیل کی ذرا کارنامے سن لیں میرا اتنا زیادہ ہیئر فال تھا کہ لیٹرلی مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کہ میری کوئی کیمو تیرپی ہو رہی ہے اور میرے بال مطلب مٹھیاں بھر بھر کے گر رہے تھے جو کہ میرا زندگی میں کبھی اتنا برا ہیئر فال نہیں ہوا اور میں اگر آپ لوگوں کو سچ سچ بتاؤنا تو میں نے کبھی بھی زندگی میں کوئی ریمیڈیز وغیرہ زیادہ یوز نہیں کی اسپیشلی بالوں کے لیے تو کیونکہ بال میرے جنیٹیک علیہ ہی بہت اچھے ہیں سوری تھے کیونکہ ابھی جب سے میں سویڈن آئی ہوں تو بالوں کا تو بیڑا قرق ہو چکا ہے لیکن یہ تھا کہ جو پہلے میرے بال تھے وہ کافی اچھے تھے اچھا اگر ہم ریمیڈیز کے بات کریں تو وہ تو ہزاروں کے حساب سے وہی چیزیں بتاتی ہوں اور وہی چیز دکھاتی ہوں جو کہ میں خود پہ implement کرتی ہوں اچھا جی تو یہ وہی والا ہیئر آئل ہے جو میں نے کچھ دن پہلے بنایا تھا میں نے کچھ دفعہ یوز کیا اس کے ریزلٹس ملنے پر ہی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا آئل کی گرم ہونے پر میتھی دانہ ڈال دیا پیاز ڈال دیا اچھا لونگ بھی میں نے چار پانچ ایڈ کیے ہیں یہ آپشنل ہے یہ ریمیڈی کے اندر نہیں تھے بٹ گری ہیئر کے لیے اچھے ہوتے ہیں تو اس لیے میں نے ایڈ کر دیا اچھا سا ان کو میڈیم آنچ پہ آپ نے پکانا ہے ایسے نہیں کہ فل میں اور جلدی سے یہ پیاز جل جائیں تو آپ تیار ہو گیا آئل ایسا نہیں کرنا میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکانا ہے اور یہ لو جی ہمارا آئل تو ریڈی ہو گیا اچھا یہاں پر میں ایک ایک ایکسٹر ٹپ بھی دینا چاہوں گی اگر آپ ہلکا سا کر کے ڈالیں نہ اس کو میتھی دانے کو تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ایک بات آپ لوگوں کو یہاں پر ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ پہلی دو اپلیکیشن سے مجھے کوئی ریزلٹس نہیں ملے تھے یہ بھی میرے بالوں پہ نہیں ملے آپ لوگوں کو بہت جلدی مل جائے لیکن بہرحال مجھے نہیں مطلب اتنے ملے کہ میں اس کو نوٹس کرتی تھرڈ اور فورت پہ مجھے مطلب صحیح واضح طور پہ محسوس ہوا کہ واقعی ہیئر فال میں کافی حد تک کمی آئی ہے وال میں نے ابھی تک ٹوٹل یہ آئل جہاں وہ چار دفعہ استعمال کیا ہے اور چار دفعہ کے استعمال سے میرا سیونٹی پرسنٹ ہیئر فال کم ہو گیا تین دفعہ میں نے آئل ویسے سیمپل جیسے مساج کھٹتے ہیں اپنے بالوں پر ایسی کیا تھا اور فور ٹائم میں ابھی آپ کو دکھاتے ہوں کہ میں نے کیسے یوز کیا تھا اچھا یہ جو دو ہفتے تھے نا سمجھو میں نے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے چار دفعہ اس آئل کے اپلیکیشن کیا لیکن اس سارے ڈیوریشن میں میں نے دو دفعہ دہی کا استعمال بھی اپنے بالوں بھی کیا ہے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ڈینڈرف بھی زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے بھی ہیئر فال ہو جاتا ہے ایک بار دہی کے اندر کیسٹر آئل اور زیتون کا تیل میں نے مکس کیا تھا اور اس کا دو گھنٹے مساج کیا تھا جو کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آئی تینک آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا اور یوگرٹ کی سیکنڈ اٹیمٹ آج ہوگی آج میں دہی کے اندر یہی والا آئل جو کہ میں نے آج بنایا ہے اسی کو ہی مکس کروں گی اور بالوں کے روٹ سے لے کے انڈز تک اچھے سے لگا کے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی اچھا میں جب کوئی بھی آئلنگ یا دہی لگاتی ہوں اس سے پہلے میں بہت اچھے سے ٹینگل فری کرتی ہیں اپنے بالوں کو تھوڑ سا سکیلپ کو وام اپ کرتی ہوں اس سے بلڈ سرکولیشن انکریز ہوتی ہے پھر جب میں دہی کا مساج کرتی ہوں اس سے بھی بہت اچھا مساج کرتی ہوں آفٹر مساج بالوں کو بہت اچھے سے کور کر دیں کسی بھی کیپ سے یا ٹاول سے تاکہ سکیلپ گھرم رہے تو اچھا سا وہ کام کرتا ہے یہ تھا میرا ٹوٹل پروسیجر جو کہ میں نے فالو کیا ہے اور یہ ٹو ویکس میں میرا سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ہیئر فال کم ہوا ہے اگر آپ لوگوں کو مسئلہ ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ دے گا یہ تھا آج کا ویلوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا جی اللہ حافظ بائی بائی